بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان میں بتایا کہ پیل 13 اپریل سے نئے کرفیوپاس پر عمل درامل شروع ہو جائے گا وزارت داخلہ نے کرفیوپاس کا ایک نمونہ تیار کیا ہے جس میں مطلوبہ معلومات متعلقہ سرکاری ادارہ درج کرتا ہے اور اس کی توفیق کر کے وزارت داخلہ سے منظوری لی جاتی ہے مزید بتایا گیا ہے کہ کاربائی وہ سرکاری ادارے بھی کرتی ہیں جنہیں پرائیویٹ سیکٹر کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی 34 تارکین وطن گرفتار سعودی ادار الحکومت ریاض میں مشترک سیکیورٹی اپریشن کے دوران اقامہ و محنت قوانت کی خلاف ورزی کرنے والے 34 تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس جرکہ اپریشن میں بزارت افرادی قوت و سماجی بحبود کی انسپیکٹرز فیلڈ سیکیورٹی فورس اور ریاض والدیہ کے حلکار شامل تھے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی اپریشن کے تحت پیکریوں سمو سے تیار کرنے والے مراکز اور تنباہ کو فروخت کرنے والے دکانوں پر چھاپیں مارے گئے جازان گیسولین سٹیشن پر لوٹ مار کرنے والے گرفتار سعودی عرب کے علاقے جازان میں گیسولین سٹیشن کے کارکن کو لوٹنے اور سی زبردر سی گاڑی میں لے جانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی خبر ساندار ایس پی نے پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ دو مقام شہری اور ایک یمنی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے جازان پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل تھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین افراد گاڑی سے گیسولین سٹیشن پہنچے مزمان نے وہاں موجود غیر مرکی سے پیٹرول بھروایا اور پھر سر بردر سے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے فراد ہو گئے بعد ازہ غیر مرکی کے ساتھ مار دھڑکی اور نقدی چھین لی پولیس نے ویڈیو کلپ تیار کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کرنے والوں کی نشاندہی کر کے گرفتار کر لیا تینوں عمر کے تیسے اور چوتھے اشریم ہیں دو سعودی اور ایک یمنی ہیں تینوں کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کے لیے پبلک پوسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے کئی علاقوں میں تین دن تک بارش متوقع سعودی عرب میں ماہرین موسمیات نے توقع وحر کی ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں تین دن تک مسلسل بارش ہوگی جس کے آغاز منگل سے ہوگا اور یہ سلسلہ جمعیرہ تک چلے گا محکم موسمیات نے بتایا کہ تیرے اپریل پیرک ملک کے بارہ علاقوں میں گرد اغبار کا طفان دیکھنے میں آئے گا حد نظر محدود ہو جائے گی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کئی علاقہ جات اس کی ضد میں ہوں گے خائل قسیم ریاض اور الشرقیہ میں گرد اغبار کا شدید طفان چھا جائے گا نجران جازان اسیر اور بہا بھی گردالود تھاباؤں سے متاثر ہوں گے سعودی عرب میں چلیس ہزار افراد ایسولیشن میں سعودی وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں پرنٹینہ اور گھر میں الگ تھلک کی جانے والی افراد کی تعداد چلیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وزارت سیحت کے ترجمان اتوار کو ریاض میں پریس بریفنگ میں سعودی شہری اور مقیم غرملکوں سے اپیر کی کہ اگر کورونا وائرس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں طبیع استفسار ہو تو نائن تری سیون پر رابطہ کر کے جواب بحاصل کیا جا سکتا ہے ترجمان نوجوانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کورونا کی بچوں کی تدابیر سے لا پروائی نہ بڑھتے ہیں یقین رکھیں کہ کورونا والی سے کوئی بھی محفوظ نہیں سب لوگ کی حفاظتی تدابیر کے مکمل پابندی کریں رقامہ ایکسپیر ہونے پر بینک ایک آنڈ منجمیت تئی ہوگا سودی ریبین اتوارٹی سامانے تمام بینک کو اور ماریاتی اداروں کو حدایت جاری کی ہے کہ جن خاتداروں کے ایٹی ایم کارڈ ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے والے ہوں ان کے تاریخ دس شوال چودہ سو اکتالیس ہجری تک بڑھا دی جائے سامانہ یہ پابندی پر لگائی ہے ایٹی ایم کارڈ میں توسیح کرتے وقت خاتداروں کے منظوری ضرور لی جائے توسیح کی کاروائی میں خاتداروں کو ضروری سہولت محیق کیجئے ممکنہ وسائل کے مدد سے تجدید شدہ کارڈ خاتداروں تک پہنچا جائیں سامانے کامشنہ دے کارڈی اقامے کے تاریخ ختم ہو جانے کی وجہ سے بینک ایک آنڈ منجمیت نہ کرنے کے بھی ادایات جاری کی ہیں اس طرح ایک آنڈ ایکٹیو نہ ہونے کے صورت میں اسے سیز کرنے کے پابندے بھی محتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے سامانے بینکوں کو ادایات جاری کی ہیں کہ اگر شنہ دے کارڈ ختم ہونا یا مختار نامے کے میاد ختم ہو جانے کی وجہ سے سجل تجاری کے توسیح نہ ہوئی ہو اسی طرح کمپنی اور دارو کے ایک آنڈ اسی قسم کے سباب کی وجہ سے سیز کر دیے گئے ہوں تو انہیں بھی کھول دیا جائے اور تا اطلاع ثانی سیزڈ کھاتے بھال کر دیے جائیں